الحمد للہ رب العالمين و لاکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک محبت کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيَدِ يَا حَبِيبًا اللَّهِ بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے کہ قائد اہل سنت مفقر اسلام محسن اہل سنت امام اہل سنت کی موجودگی میں کچھ الفاظ بیان کیا جائیں مگر یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ آپ کے زیر سایہ ہمیں لب کشائی کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے اور پھر یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور آپ کے زیر سایہ یہ لب کشائی ہمارے لیے بیعث برکت بھی ہے آپ سے ہمیں ڈریکٹ فیوز و برکات مل رہے ہیں آپ کی فیوز و برکات سے ہم مستفیز و مستفید ہو رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر مرکز سرات مستقیم آنے کے دو مقصد تھے ایک تو قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ کنزل علماء آپ کے برادر اسغر مفتی اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حصال سواب کے لیے اور آپ سے ظہار تازیت کے لیے حاضری تھی دوسرا مقصد تھا حضور قبلہ کنزل علماء نے جو ہم اہل سنت و جماعت پر احسان فرمایا ہے اور وہ احسان کیا ہے کہ یہاں میری تو پہلی حاضری ہے آپ سے فرس ٹیم ملا ہوں آپ کو بے حد شفیق اور بے حد کے محبت اور پیار کرنے والی شخصیت پایا گزارش یہ ہے کہ آپ کے خطابات سنتا رہتا ہوں ویسے بھی عدالت صدیق اکبر جو یہاں پر پروگرام ہوا تھا اس میں بندہ ناچیز نے شرکت کی تھی آپ اس وقت حکیم الامت بن کر کام کر رہے ہیں اور حکیم بھی وہ جو نباز ہوتے ہیں جو نباز ہوتے ہیں ہمیں اہل سنت و جماعت کو عقیدہ توہید سہمی نار کی ضرورت تھی تو اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں حضور قبلہ کنزل علماء نے عقیدہ توہید سہمی نار کر کے اہل سنت و جماعت کے سروں کو فخر سے بلند کیا تو یہ آپ کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رافضیت ہمارے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر دندناتی پھر رہی تھی اور اہل سنت و جماعت کے پیرانی ازام آپ نے آپ کو پیر کہلانے والے گدی نشین سجادہ نشین نکیب نات خان اہل سنت کا لبادہ اوڑ کر ہمارے سٹیجوں پر اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر آ کر رافضیت پھیلاتے ہیں پھیلا رہے تھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اقید کو تباہ و برباد کر رہے تھے تو حضور قبلہ کنزل علماء اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس سے کام لے لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے حضور قبلہ کنزل علماء پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا وہ حضرات جو اہل سنت کے لبادے اوڑ کر ہمارے سٹیجوں پر ہمارے اقیدوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور ہمارے نوجوانوں کے اقید کو تباہ و برباد کرتے تھے آپ نے ان دست مقدس سے ان کے لبادوں کو کھینچ ڈالا اور ان کی حقیقت کو واضح کیا آپ نے اپنے دست مقدس سے ان کے لبادوں کو کھینچ ڈالا اور اب ہوا یوں ہے کہ وہ جو لبادے اوڑ کر مسئلہ کے اہل سنت جماعت کے سٹیجوں پر بیٹھ کر ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اب ان کے وہ لبادے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں اور ہمارا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ رافضیت کیا ہے اور سنیت کیا ہے تو یہ فرق واضح کہاں سے ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ حضور قلز العلماء کیا ہے اگر آپ نہ کرتے اب الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے عقید کو کافی تحفظ اور تقویت ملی ہے آپ کے اس قدم سے اور ہمارے اہل سنت و جماعت پر ایک کیا ہے کہ الزام ہوتا تھا کہ یہ جو سنی عذرات ہیں نا بالخصوص ہمیں وہ کہتے تھے حلوہ کھانے والے یہ حلوہ کھانے والے رافضیوں کے خلاف نہیں بولتے ان کے خلاف اپریشن نہیں کرتے میں ظلہ جانگ کا رہنے والا ہوں تو وہاں پہ حق نواز جنگوی ہوا ہے ان کی تقاریر رافضیوں کے خلاف ہوتی تھی تو وہاں پہ جو ان کے چانے والے تھے وہ ہم پہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکے آپ کے درمیان کوئی ایسا مجاہد نہیں ہے جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا آج الحمدللہ جب وہ ہمارے اوپر یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس حقیم العمد کرز العلمات شریف فرما ہے الحمدللہ جیل کی سعوتیں برداشت کی تکالیف کو برداشت کیا مگر نظریہ اہل سنت و جماعت اور میرے عالی حضرت مجدد دین و ملت امام الشہ حمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نظریے پر قیم رہے اور اہل سنت و جماعت کو قیم رکھا قیم رکھا تو ہم آپ کی قیادت اور آپ کی شخصیت پر ناز کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حضور کنزل علماء کی صورت میں ایک ایسی شخصیت اتا کی ہے جو ہر محاذ پر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور میرے عالی حضرت کے نظریے کو بچا کے کھڑے ہیں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو حضور کنزل علماء وہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قیم و دیم فرمائے اور جس طرح آپ مجاہدانہ طریقے سے اہل سنت و جماعت اور میرے عالی حضرت کے نظریے کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اللہ پاک مزید آپ کو استقامت تا فرمائے اور آپ کے لیے برکتیں سعادتیں نازل فرمائے و آخیر دعوانا نہیں